من حمزہی ونفکہی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا النبی الرحمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا رحمت مہدات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ما انا بعیست رحمتا ولم ابعس لعانا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بی چھینا جو سر لینے آئے بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جو جواہر لٹائے خوشی اپنی گہروں کے غم میں بولا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی سامین حضرات ہمہ کسم دی ہم دو سنات تمام کسم دیاں تریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گانج بکش رانج بکش لاج پال غریب نواز غوث عظم کائنات دے زرے زرے دا دستگیرے الا کل شیئر قدیرے فعال لما یرید نحن اکرب علیہ من حبل الورید انہ ربی قریب مجیب وہوالغفور الودود ذوالعرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازلتو کلہ ابتک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمرانی حکمرانی ہوئے درود و سلام امام الحرمین سید السکالین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وآلہ عزیز دوستو ربی الاول دی آج دستری ہے کل گیارہ پرسو بار ہے اس پورے ربی الاول دے اندر پیغمبر علیہ السلام دی عظمت شان مقام سیرت جمال کمال دے حوالینا سیرت دے مختلف موضوعات دے حوالینا ساڑی جماعت اہلِ حدیث اہلِ حدیث دے دوست احباب کانفرنس دا انعقاد کردیں اور سیرت نے بے شمار پہلو دے سیرت دا کوئی پہلو نہیں کسے پہلو نو بھی چھیڑے آ جائے رات مکسک دیئے نہ پیغمبر دی نات مکسک دیئے نہ نبی دی بات مکسک دیئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور آقا فرمانگئے نے اَنَا النَّبِيُّ الرَّحْمَةً میں رحمت نبی اَنَا رَحْمَةٌ مُحْدَاتٌ اللہ نے منو رحمت دی شکل دے اندر حدیعہ بنا کے دیتا ہے حدیعہ بنا کے پیجئے اِنَّمَا أَنَا بُعِسْتُ رَحْمَةً وَلَمْعُبَا سِلَعَانَ لوگوں میں رحمت بنا کے پیجیا گیا زحمت بنا کے نہیں پیجیا گیا اور پیغمبر علیہ السلام دی ذات صرف ایک شہر قصبِ علاقے واسطی رحمت نہیں بلکہ رحمت لِلْعَالَمِينِ آلیم دی جمع علمائے اور آلم دی جمع آلمین ہن جہان کی نیگوں نے بعض نے کہا چودہ ہزار جہان نے بعض نے کہا اٹھارہ ہزار جہان نے بعض نے کہا ستر ہزار جہان نے حافظ ابن قصیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ لَشْكَرْ اُرْ جَهَانَ دی تعداد دا علم رحمان دے کولے کسے جن انسان دے کولے لیکن سارے جہان نے رحمت رحمت لِلْعَالَمِينِ اور سارے جہاننا دا رب رب العالمین جس طرح بیت اللہ دلل عالمین قرآن ذکر لِلْعَالَمِينِ رب رب العالمین اور اس طرح بیان ہی میرے پیغمبر رحمت لِلْعَالَمِينِ رحمت دمانہ ہندہ ہے ہم دردی خیر خائی نرم گوشہ اتیار کر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُنَ اے میرے محبوب اگر تُسھی نرم نہ ہندے سکت ہندے دیل دے تجرِ تواڑے چفیرے ویٹھے نہیں نہ جو کوئی نظر نہ اور دوسری بات ہے کہ ہر نبی نے اللہ دے کولو رحمت مانگ کے لئے ساڑھے محبوب اللہ نے بغیر منگلتو ہی رحمت لِلْعَالَمِينَ دَا لَقَبْ عَتَا کر چلے ہر نبی نے رحمت مانگی جس طرح کے جبلِ رحمت ایک پہاڑی یہ میں جانے عرفات دے اندر اللہ تو نصارِ انو بخائے بار بار لے جو ایڈی ہولی آمین نہ توہاں کراچی میں نہیں ٹپنا ہو جی گوا آمین جانتے دل کر دا نہ ہوتے انشاء ساڑھے بابا جی آدم ساڑھی اممہ جی ہوا دوے جی جبلِ رحمتِ کھڑے لے تکی گہ رہے نے اندر نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْ نَا لَنَكُونَنَّ مِنَا بِالْخَازِرِينَ قرآن کے جنیاں دعاوانے نا نبیہ دیا لفظِ رابدِ نَا ربِ غُفِرْ لِي ربنا غُفِرْ لِي ربِ حَبْ لِي مِنَسْوَالِحِينَ ربنا آتِنَا ربنا ظلمنا ربنا لا تُزیقنا پھر لفظِ رابدِ نَا علی نبیہ نے مانگئے کیونکہ رابدِ لفظِ اندرنا جازبیت بڑی تے راب بھی ایک کے تے عاب بھی ایک کے عابدہ مانا کی باب لو عربیج کی اندر نے عاب تے عاب کنے ہوں دے رہے بولے آجے نا کنے تو آڑے گی نہیں سارے اندھے ایک کی یہ نا بولو کدی کی ہے بندے بے کوفنے بھی یہ گال کہی میرے عبے دول یہ کی ہے سیخ نے یہودی نے عیسائی نے مجوسی نے گال کہی اے میرے باب دول کری کہنے کیا کوئی بھی اکل مند غیرت مند بندہ ہے نہیں کہیں دا میرے عبے دول راب انہوں کہیں دے رہے جتھے جتھے مخلوق واس رہی ہے نا او دی تباہ دے مطابق او دی جگہ دے دین والے نو عربی چراب کہیں دے ہن راب ڈریکٹ رزق دے رہے ہیں کنو آپ آپ دے زریعہ رزق پہنچ رہے ہیں اولاد تک ہن جینا زریعہ پڑے ہیں او دے نا تنو دجا اب وارا نہیں کھاندا تنو سارا کوئی ڈریکٹ دے رہے ہیں او دے نا کئی راب بنائی پھر بول دے نہیں او دے نا کئی مشکل کوئی شاہ بنالے سارے جہانا نو پالن والا کون اللہ کل او دے تو علاوہ ہور رب الالمین جہانا نو پالن والا انسان تے ہیوان او دا کھا کے پل دے ہوا مانچ نے اوڈ دے زمین تے نے چال دے پانیاں دے ویچ مخلوق واس دی بنا ہتھا پیرا مچھی تیز ناس دی کچھو ڈڈو کے اکڑے وی نیری واس دے پانی ویچ کھل دے پیری ناس دے پانی دے واس دے وکھ واک شک لان گنتی تو بار دنگ رین اکلا گوہ سا پسان یا زمین لب لئی خود دا چا رہاش تس کین لب لئی خود دا چا کمان دے گیتھو گان دے پین دے نے اللہ جانے کی دا سو خان سنو ایک اور وی مثال سونے دس اللہ پاک دا کمال سونے لکڑا چکون تے سیونگ پال دی کیری زات او تے دانا پانی کال دی ماس کھانے شیر بگ آر پھر دے بیش مار بار لے نواگ چھڑ دے آتھی رچ بندر آوار آو گھلاؤ کیویں ہند پورے جہان نو پال نو اللہ کل دے تو علاوہ ہور نئی رب العالمین او اے اس واسف بابا جی آدم رب نا ظلم نا انف سنا عرش تو آواز ہون دی تینو زمین تے دجا آب وار نہیں کھان دا منو عرش بری تے دجا رب وار نہیں کھان دا اللہ سی ظلم کر بیٹھے اپنی جان تے مولی صاحب کہیں دنے جان کے بابا جی آند نے جان تے وہ آند نے بابا جی نو پتا سی میں دانہ کھا کے جن نچو نکل جان بابی آدم نے دانہ کھا تے جان کے بابی نے آتھ جوڑے مولوی ہو حلوہ کھاؤ کھیر کھاؤ کسٹڈ کھاؤ سیمیاں کھاؤ کھشمان کھاؤ جو مرضی کھاؤ میرے تے الزام نہ لائے جو مرضی کھاؤ پر میرے تے الزام نہ لائے میں دانہ پول کے کھا دے جان کے نہیں جے غیب ہے سی بابی آدم تائیں دانہ پول کے کنک دا کھا مدینا یہ پتہ ہے سی جن نکل جان ہے نیڑے قدی بھی اس باغ دے جان مدینا اللہ سی اپنیا جان تے ظلم کر بیٹھے آن اگر تُس آن ماف نہ کی تا لَنَ خُون اَرْ سَاڈے تے رحم نہ کی تا تر ہم نہ ساڈے تے رحم نہ کی تا اسی خسارہ پان والے آن ویچو ہو جا مانگے آئی اے قرآن دا دجا مقام حضرت نو علیہ السلام آدم ثانی نے یہ کیا دین اللہ تغفر لی وطر ہم نی اکم من الخاسر اللہ جے تم انو ماغ نہ کیتا میرے تیرے نہ کیتا میں ہمیں خسارہ پان والے ہمیں چو ہو جا مانگا نبی سلیمان پیغمبر میں پوری کائنات بادشاہ ستر ہزار دا لشکر لے کے نکل دینے بارش مندر واز تے پہنچے کتھے نے قرآن نقشہ پہا کھج دے حتی ازا اتو علا واد نمل قالت نمل تو یا ایوہ نمل ادخل مساکن کم لا یحتمن کم سلیمان و جنود وہم لا یشعر کیڑیاں دی وادی جن پہنچ دینے تے کیڑی کیڑیاں نو آن دی یا نکیڑی اپنیاں رڈا چے داخل ہو جاؤ نبی سلیمان تے دا لشکر آرے او نا دے پیرا تھلے تسی آکے مسئلیاں جاؤ گی پیرا دے تھلے نام مید دین لیکن نبی سلیمان تے ساتھی یا نو پتا نی لگ نا کیڑی تے نبی سلیمان نو علم غیب بولو نہیں تے دجی گالے میں کیڑی وسیل دی بھی من کرے تے علم غیب دی بھی من کرے او کیڑی نے منگ گیا تے رب کولو منگ گیا نہیں تے سہی بخاری کتاب تفسیر کڑ لے کیڑی نے دو میں ہاتھ چکے نے جن بزرگ پہن دے کہن تب پچھو بھی کیڑی دے ہاتھ کی چھے نے بول دی کیڑی کیان دی انہیں نیا کیا میری سلیمان گئے سلیمان دی توڑ در گئے میری سن دا نہیں کیڑی دی سلیمان دی موڑ دا نہیں بول دی یا کیا دیکھو کیڑی پھر کیلی موہد ہے بھا بنجے جین یا جین یا دی کی اللہ ام انی خلق من خلق اللہ میں تیری مخلوق ویچو مخلوق اللہ می پا دے تیرے نبی سلیمان تو دے ساتھی انہو بارش دی ہیں لوڑا پہ گئی تیرے نبی سلیمان نے کیڑی دی گل سنے تے قرآن اندفہ تا دس مزائی کم من قول ہا وکال رب اوزین ان اشکر نعم تکل تی ان ام تال یا والا والد یا وان آمل صال حم تر زا واد خل سلیم بی رحمت تی کیڑی اللہ کھلو مگ دی تے نبی سلیمان نے کیڑی دی گال سنی مسکرا آوی پہ تے حس بھی پہ نبی سلیمان سمانے والے حس پہ بدل واس پہ تے نبی سلیمان تے او دے ساتھی ناس پہ اٹھوے خطے رکھ قرآن اگے کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں ارز نیوں کی تی سلیمان اگے کہو لا الہ اللہ تے گال بڑی پیاری موتی لبد نہیں بیا بانوی چون مچھی لبد نہیں رے گستان وی چون تے بابا پوت لبد نہیں کبر ستان وی چون کہو لا الہ اللہ اچھے تور جیا کوئی ٹیلا نہیں سونے جن جیا رنگ رنگ گیلا نہیں بابا رب جیا کوئی وسیلہ نہیں کہو لا الہ توتا بیٹھا بولے بیری تے نیمائی کانو جانی تیری تے راو راب دی آس دلی ری تے کہو لا الہ اللہ گال گال بڑی پیار یہ جڑکی جی گال سن لو حال شور زمین ویچ جون کیوں دانے پون کے زمین ویچ پون کیوں تھان چھاڑ کے تے پوشل چون کیوں مشرق دی مات ماری ہو دی نا تھان چھوٹ ہے پوشل لمی لے تا بول دی مشرق دی ہمیشہ ہی آقل موف اید رحمت آمنگیاں جا رہی آنے نبی سلیمان بھی آنگے نے وعد خل بی رحم تی اللہ اپنی رحمت داخل کر لے نبی سلیمان نے رحمت مانکے لئی نبی نو علیہ سلام نے رحمت مانکے لئی حضرت آدم علی سلام نے رحمت مانکے لئی نبی موسی نے رحمت مانکے لئی رب اغفر لی والی اخی وعد خلنا فی رحمت نبی موسی رحمت مانکے لئی جدو میرے تیرے پیر دیا واریا چھیمہ دے واریا ودر منیر دیا واریا اللہ فرما دے محبوب جی تھوڑے کیم دی لوڑ نہیں میں آپ ہی کہوانگا وما ارسلنا کا وما ارسلنا کا اللہ رحمت لِل عالمی اویخ لنبی دی ذات رحمت پیغمبر دی بات رحمت نبی دی صورت رحمت آقا دی شیرت رحمت نبی دی جلوت رحمت آقا دی خلوت رحمت نبی دا اٹھنا رحمت آقا دا بیٹھنا رحمت نبی دا سونا رحمت پیغمبر دا لیٹنا رحمت آگے آنا نبی دا نام رحمت آقا دا قیام رحمت نبی دی جستجو رحمت آقا دی گفتگو رحمت نبی دی خطابت رحمتیں آقا دی امامت رحمتیں نبی دی سخاوت رحمتیں نبی دی شرافت رحمتیں آقا دی تلاوت رحمتیں نبی دی عدالت رحمتیں میرے میں کیوں نہ کہہ دیا او لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام دا قیام بھی رحمتیں سیام بھی رحمتیں مشکرانا وی رحمتیں نبی دا آسو پہانا وی رحمتیں تو اساں کہنا ہے نبی دی ذات کی ورحمت مشرفین مکہ مکہ میں ملتظم نہ چمبر ملتظم دا پسائے حجرِ اسوط اللہ کے بیت اللہ دے دروازے تک درمیانی جگہ ملتظم دے جیڑا چمبر کے دعا کر دا ہے آقا فرما دے رو دی شرطیا دعا قبول ہیسرا جد اٹھے آت پیندہ نا تے بندے دا موتان ہوندہ تے سینہ بیت اللہ دے سینہ نا فٹ تو جا اٹھے جڑی ٹھنڈ پیندی ہو مہاری گوچ بھی نہیں پیندی اپنے بوے ویچ بیک اللہ رو لیند دے اپنے بوے ویچ بیک اللہ رو لیند دے کالا ملنا ما ہنجوانال دو لیند دے تیرا بوہ چھڑ جاوان کی تھے میرے مالکا تیرے بھی نہ کون میرے سچے خالکا ہنجو لڑی سمسامنو پرو لیند دے اپنے بوے ویچ بیک اللہ رو لیند دے اے منہ اے میں تیرے بوے چھ پھاب دا نہیں جیڑا سجدہ تینوں لائے کے او سجدہ نہیں پر ملتزم لگے ذرا کو کھلو لیند دے اپنے بوے ویچ بیک اللہ رو لیند دے دل کرتا ہے تیرے بوے دی تحلیز چملہ حجرِ اسود سنے ایک ایک چیز چملہ منوچڑ کی ناموندہ سجدہ ہو لیند دے آخری آج کیتا ہے بیت اللہ تے نظرات جم گئیاں آندھے نے کعبہ دلہ بڑھا جسم ہو یا کم آیا نہیں جانا چھیندہ دل میں تو منایا نہیں جانا جہا زاندہ کھرچہ اٹھایا نہیں جانا پھر ربا میں تو اے تھے آیا نہیں جانا سعودی حکومت نوں کا وہ اعلان کر دے سمسام دے ریندہ کوئی انتظام کر دے کنی محبت ہے اللہ تو سارے انہوں لے جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا تنہ جگہ تے جانا سوابے مکہ مدینہ تے بیت المقدس بس انہ تنہ دو علاوہ جتے بھی گجائے گا جاناوی شرک ریناوی شرک اوناوی شرک ہوتے جا کے ریناوی شرک ہر کم شرک زمرت لکھیا جانا یہ تیل جگہ حسین ہے یہ تھے جاناوی سواب ریناوی سواب اوناوی سواب جنہ دے کول مکہ مدینہ انہوں ہور گئے دربار دی لوڑی کٹی کئی مولوی اہمی اڈیاں چوک چوک ہیں ساڑے کو جی علی حجویری دے گلے دی چاہتے ہیں ایک اگلے دن پر ایک ہے منہوں پیر کو بیشتی موری دی چاہتے ہیں پتا جی نا بیشتی موری اہی وہ دی چاہتے ہیں تو بڑا پھولے پہ اور میں کہا چبلے یہ تھو دی جنے دی چاہتے ہیں تفیر ہے جنہو ڈیو�� دی چھوک ہے نبے فوت دیا جو آنا نے نگلہ نبے فوت کط دو نا اس جنہ دی چاہتے ہیں جنہ پہلہ دروازہ مکے تو لکے بسرا جنہ چوڑا ہونا ساڑے تیرہ سو کلومیلر چ cups آئیے جنہ دے پہلے دروازے تو میں کہا جب تیری بھی استیمہ ریدہ دروازہ نا اُتھے نبے فردہ بندہ واردہ سہی ہوتی لاتویں نہیں ملنی فخر کس چیز ہے او بھئی دنیا دے درواز توانو مبارک لے کر مکہ دے مدینہ سانو مبارک مکہ دی امامت بھی بابیاں کول موزن بھی بابی مکبر بھی بابی امام بھی بابی بولتے نہیں اجدے کو بیت اللہ دی چابیوں بھی بابی جدے کو رہوزہ رسول دی چابیوں بھی 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 بسن نبید مسلد امام بھی بابی ممبرد خطیب بھابی اور قیامت تاکہ نشاء اللہ علیہ دی کوئی رہنا ہے ممبرد بسن کوئی مشرق ہوتے نبید نبید مسلد امام بھی بات ساتھ توجہ تو میں بات کر رہے ہاں مشرقین مکہ آئے تے کہنا تو چاہیدہ سینا اللہ تیرا نبی سچا ہے حق تے وے سانو منن دی توفیق دے تے مشرق جڑے ہو وی وی آئی پی منٹل ہوگا ہے عقل شکل کو نہیں ہو دی جنو عقل ہو یا شرق نہیں کردہ تے جنو عقل ہو یا شرق نہیں کردہ تے جنو عقل ہو یا شرق کردہ سمجھو بولو وہ بے عقل ہے بے کوف ہے کیونکہ شرق لبد ہے بے کوف آنا کار کھڑا ہے یہ عقل مننہ دے کار نہیں شرق واردہ بڑا سیان ہے انہوں پتا ہے گو پولے پیڑے یہ نو چاہیے دے بھی اللہ تیرا نبی سچا ہے حاکتے وے سانو منن دی توفیق دے تیرڈے کم لینے آمدینے تیرا نبی حاکتے وے اسی نہیں ماندے تیرے تھے باس نہیں اگو آمدینے اللہم امتر علینا حجارت من السمائی اوے تنا بے عذاب نالیم ساڑے تے پتھران دا میپا دے اسی نہیں مندے ساڑے تے عذاب پیج دے اسی نہیں مندے اٹھو آوازوں دیئے محبوب جی اوے کھو مقام ملتزم نہ چمبر کے کی پہ بے کوفیاں مار دینے بے اکلیاں پہ کر دینے کی کہہ رہنے ساڑے تے پتھران دا میپا آزاد پہ جیسی تیرے نبی نو نہیں ماندے بہشو پہ سو ہوتا ہے یہ آبی بہت خطر مانونے بہت پر جنہیں کاروباری لوگ نے بھلیاں نے بھورا نالا لے تھا وہاں نے کہا اللہ بہت لینا تھی کہا اللہ اکھڑی ماب کر دے ہیں ہاں کو نہیں کر دے ہیں اکھڑی ماب کر دے ہیں اکھڑی ماب کر دے ہیں اوہ میرے بھائی قتل و گھارت مہنگائی اگر تو جا کے اپنے بچیاں نناشتہ لیا ہے جنہیں پیسے کمانا دس پرنہ دارمی نیدا دس ہزار بیلہ آگیا ہے دو ہزار اچھے پاس لانے پاس توڑ گیا ہے تین دن بچیاں سارے ہی روندے ہر کاروباری انسان روندے تاجر روندے اور میرے بھائیو یہ عذاب دے سارے اگر پیغمبر حاضر ناظرے تے عذاب بھی اون تے رابطے قرآن دیویں قرآن تے کہہ رہے ہیں محبوب جی محبوب جب تک تھوڑی ذات ناچ موجود ہے تھوڑی ذات ناچ موجود ہے حاضر بھی اے ناظر بھی اے عذاب منگنگے بھی عذاب آونا نہیں کیوں جتھے رحمت ہوئے او تھے زحمت نہیں ہندی جتھے رحمت ہوئے او تھے زحمت نہیں ہندی محبوب جی تو آنی ذات رحمت ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ پھر گال سنی سنائیے وہ پکی نہیں گال سنی سنائیے پکی نہیں تیک پاسیان ہے ہر جگہ تے حاضر میں نالیان ہے حاضر میں ناظر میں نالیان ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں جنہیں پہلو ہی اتھے انہوں تشریف لے ہوں دیو لوڑا ہیں بے کوف نہ ہوئے تھے پھر سپیکر کھول کے پڑی ہے میں لب کے لے ہاں کتھوں میں لبنا کتھوں ہی ہوتے ہیں گئی ہے تھے بول دے ہوتے ہیں گئی ہے تھے تو میں کیا نبی نے کول بٹھا کے کوٹھے گہران دے نہیں ٹپی ایک بی بی دخامت اندر بیٹھا ہوئے تو لوکہ نے کوٹھے ٹپتی پھرے انہوں کے عزت علیہ عزت علی ہوئی ہے نا جیدہ بندان ملک جو بار ہے تو دروازے تو بار نہ بکھے عزت علی ہوئی ہے نا تو عزت علی کہا دی ہے جیدہ بندان اندر بیٹھا لوکہ دے کوٹھے ٹپتی پھرے اور نبی نے کول بٹھا کے کوٹھے گہران دنی ٹپی دے اپنی جفاوی ایک میری وفاوی میں نبی نے حاضر ناظر زندہ بھی نہیں کہیں دا دی کہیں دجھے والویندہ بھی تو پیغمبر نو کول بٹھا کے لادت نتو شاہدہ تھتو شاہدہ پڑھی جانے کدھی کسے پیر دی پیت کرنا ہے کدھی کسے دی پیت کرنا ہے کدھی کسے دا مرید بڑھنا ہے اور ظالمہ میں نبی نو کول بھی نہیں سمجھیا کسے دجھے والویندہ بھی نہیں اپنی جفاوی ایک میری وفاوی کہ تُو اپنے دل سے الفتفت غیر کی نکھو سکا میں ہو جاؤں گھر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا حسین اللہ سانوس نگاہ بھی ضرورتی حضرت اللہ ما شہید منوکڑے والے یاد رحمت اللہ اللہ جتے میرا شیر لیٹے آو دی کبرتے کروڑا رحمتہ نال وہ فرما دے نہیں کہ نوجوان لڑکی جو پیچھے لڑکا لڑکا انہیں کہا تینوں کیوں ہیں انہیں کہا انہوں تیرنا پیار ہو انہوں کہا واقل انہوں کہا واقل ہے تو انہوں پتا ہے پیار بھی رائے جانے ہی ہو جانتا ہے جنہا جرے چھتر چھتر نہ وجہ نہ ہونا جرے بندے دا دماغ بھی درست نہیں ہوں اللہ بچائے بارحل انہوں کہا پیار انہوں کہا واقل ہے انہوں کہا واقل ہے انہوں کہا میرے تو سونی تیرے مگر ایک میری پہن لیا انہوں نہیں انہیں جلدی نہ پیچھو مڑکے بیکھا پی یہ دنوں سونی کے لیے انہوں پیچھو تو انہوں نے رکھے انہوں کہا دعوے میرنا کرنا ہے تو مڑکے پیچھو بینا اور دعوے عشق تے نبینا تے مڑکے اُرتی تے چیرے تے دیکھنے اہلِ حدیث کی وفاو ہے اہلِ حدیث نے پیغمبر تے چیرے دوے کیا تے کیا بس اس نگاہ پہ ٹھہ رہا ہے سیسنا دل کا خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد سانو کسے ہوردی لوڑ رہی نہیں تُو دے پھر بھی کول بٹھا کے بھی کہا نا میں لب کے لیا ہوا لب کے لیا ہوا کتھوں یہ ہو جا کہ اہلِ حدیث نے کہ اللہ سردہ مالک تُو ہے دلدہ مالک مصطفیٰ ہے سار جھکے گا تیرے آستانے تے جھکے گا دل تڑپے گا تیرے محمد دی محبت تڑپے گا صلی اللہ علیہ وسلم واپ یہاں تے لیے ایڈا گئے ایک کوئی آنڈا ہے بجلی بنجائش ہی کوئی اور بول دے نہیں لوگ کا دل بڑے 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 دل کے ٹکرے ہوئے ہزار کو یہاں گرا کو وہاں گیا اہلِ حدیث نے دل چھوٹا ہے اہلِ حدیث نے لال کو علاوہ کوئی آنڈا نہیں کہ نہ آ سکتا ہے نہ آ سکے گا بولو سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا سیرس منوں کر کے رات و رات آ گیا اے لوڑ نے سرین دیتی اُرا پرا جان دی جاگو تے تم پہ گئی نبی سلطان دی آمینہ دے لال دی ذات رحمت سن لو حلیمہ لینواز سے آئی میرے پیغمبر علیہ السلام آج لوکہ نے کیک بنائے کیک ایک ہی ہے جی پیغمبر علیہ السلام دی پدائش دی خوشی ہے کیک بنائے کے نا تو اتے لفظے محمد لہیا جانے میرے کو ویڈیو موجود ہے محمد لے کے پھر اس کیک دی چھڑی نہ کٹے آ جانے کتنا بڑا ظلم ہے پیغمبر دے نام دی چھڑی نہ کٹ کے پھر لوکہ دی کھویا جانے اس تو بڑی کو گستا کیا ہے ہدیبیاد مقام تے جدو سحیل صلح کرنواستی آئے آقا علیہ السلام نے صلح نامی تے سین کی تے تو انہوں کیا لہوی تو ہی سین کر رہا انہیں کیا میں نہیں کرنے فرمایا کیا ہوں اے جی اتے محمد رسول اللہ لے ایسے سے تو اڈا ساڈا رہو لائیے اگر تو اڈا ساڈا رہو لائیے اگر تو اڈا ساڈا رہو لائیے لتا بانا پھر ساڈی اتباہ کرنے آپ نے فرمایا اے اتو محمد رسول اللہ مٹھا دے ہاں توجہ ہے جو کہ نہیں اتو محمد رسول اللہ علی مٹھا دے حضرت علی نے کی کیا سیاست سونیا میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے میں محمد رسول اللہ نہیں مٹھا ساستا آقا نے خود لکیر بھیری الظالمہ کیک نے اتے نبیتہ نام لکھ لکھے پھر اتے چھوڑی چلاغ لیں اس کیک نے ٹکرے کر کے یارا نو کھو انہیں منو دس قیامت دا دن ہوئے گا کہ دو آقا حوز قوسر تے جان ہونگے پھر اتو کیڑا چیڑا لے کے جائے جائے پھر سونیا ہی تیرا نام مٹانے رہے ہیں رابنا آج چا مکاندہ ہے تو تو مٹانے پھر پیغمبر دا جوتا مبارک اے کیے جی ہے نالین مبارک لیکن سن لو اہل حدیث تا مسلک نوٹ کرو میں جنے چوی کیا پوری کائنات دے بادشاہ وعدے تاج مل جار آمینہ دے لار دی جتی دی خاکتا مقابلہ نہیں کر سر دے مل جار پیغمبر دی جتی دی خاکتا مقابلہ پیغمبر دی جتی میرے سر دی طاق دے آقا دا جوتا میرے سر دا طاقے لیکن ظالم ہو کوئی شرم کرو حیاء کرو جوتی بنا کے ہو دیتے نام نبیدہ لکھ رہے ہو پھر ماز اللہ لیاز بللہ جوتیاں نبیدہ استعمال کر دیتے ہو سونے دی جوتی بنا کے مولوی اس جوتی سے اپنے پیوزہ نام لکھنا حرمت تیلو منہ کو کیوے لکھ رہے ہیں اپنے باپ دانا جوتے سے لکھ رہے ہیں آمینہ دے لال اڈی گئے گزرے میں جنہاں دا نام جوتیاں چلیتے رہے ہیں یہ تو وڈی گستا کی اور کی ہے پھر جوتا ہی تھیل آیا ہے جوتا جیب تھیل آیا ہے میں کہا جنہاں نبی نے پیرا جپایا انہوں شرطے لا کے رکھ رہا ہے جیب نہ لا کے رکھ رہا ہے تو جنہاں نبی نے اپنے چیرے ترکھی انہوں منا کے رکھ رہا ہے اتنا بڑا سنا سوائے ابلیس کے سبی خوشیہ منا رہا ہے میں کہا ابو بکر سے کی فتوالا ہے بول دیں عمر سے کی فتوالا ہے ابو بکر دی خلافت دو مرتبہ بارہ ربی علیہ ورہ عمر دی خلافت دس مرتبہ عثمان دی خلافت بارہ مرتبہ علی دی خلافت چار مرتبہ عبداللہ بن مسعود دی زندگی چی اتی مرتبہ حضرت ابو حریرہ دی سندگی چی نبی نے فوتو انتبہ سمتالی مرتبہ حضرت امہ عیشہ شدیقہ رضی اللہ تعالی جنہیں پیغمبر دی جلوت بھی بیان کی تھی خلوت بھی بیان کی تھی جلوت بھی اور شریعت میں پہلی لائی کوئی مرد اپنی بیوی دی تنہائی بیان نہ کرے کوئی عورت اپنے مرد دی تنہائی بیان نہ کرے کمی رہا ہونا ہے لیکن نبی دی پیاری بیوی شاڑی ماں نے تو نبی دی بستر دی زندگی بھی بیان کر دی تھی کیوں کی تھی نبی دی جلوت بھی دی نیاکہ دی خلوت بھی دی جس ماں نے نبی دی جلوت بیان خلوت بیان کر دی تھی اسے امہ عیشہ رو اے نہیں پتا کہ پیغمبر نے بھی فرمایا سی عیشہ میرے فوتو انتباد مدینہ کے بزار سے جب اسے امہ عیشہ نے جنہیں پیغمبر دی ہر راستی بات جڑی امت نو دا سنا سمتانی برست زندہ رہی ہیں نبی دی جان جبار اور پیغمبر دا نواسہ حسن نبی دی جان جبار دن تانی سال زندہ رہی ہیں ایک سالوی چڑی آلائیہ نے وخوا ہو نبی دا نواسہ حضرت حسین پنجاس سال زندہ رہی ہیں حضرت حسین نے من آیاتیں وخوا ہو پیغمبر دے آخری صحابی حضرت ابو تفیل آمیر بن واصلہ ایک سو دس اگری چھ مکہ جفاؤ تو نبی دی وفات تو بات کنے سال زندہ رہی ہیں نڑے انوے سال اور کنے سال وہاں بھی ہو یاب کر لو نڑے انوے سال زندہ رہی ہیں نڑے انوے سال تھی اندر ایک سال بھی مکہ چونا ملادہ جلوس کر دیا جب مکہ دے بزار شدائے نے ثابت کرو خدا دی قسم سحابہ کھلو ثابت کر دیا ایک سو اندر سال تابعی اللہ دور رہے ہیں انہ کو ثابت کر دیو تبا تابعیل کو ثابت کر دیو اور سارے ایرام دیو حضرت امام ابو حنیفہ کھلو ثابت کر دیو حضرت امام ابو حنیفہ کھلو ثابت کر دیو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم مولوی احمد رزاقہ پریلوی کو ثابت کر دیو جاؤ مولوی احمد رزاقہ پریلوی کو ثابت کر دیو جاؤ اونہ یہ کتابہ موجود پہلا جلوس انیس سو تتیج مار روڑتے بارہ وفاد دے نام نہ نکلے نور اللہ توکری انیب اللہ قادری شاہمد النرآمی ہائے 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 انہا مولویانے انیت اللہ قادری شاہمد نرآمی نور اللہ توکری انہا سارے نے ملکے انیس سو تتیج پہلا جلوس کی تھے کڑے ہیں مار روڑتے ہیں انیس سو تتیج انیس سو بی جی امام احمد رزاقہ فوتو انیس سو بی تک کوئی جلوس نہیں سی نہ احمد رزاقہ اگر کڑے آئے تھے ثابت کر دیو اور جدہ نام کے مسئلے کے انہیں کم کیتا ہے ثابت کرو چلو یہ تھے ہی نہیں کسے فقادی کتاب کو ثابت کر دیو فقادی کتاب دیو قرد قدوری ہدایہ وقایہ فتاوہ آلکیری کسے فقادی کتاب کو جلوس ثابت کر دیو جاؤ پوری کائنات کی پریلوی یتنو میرا چہلنج ہے فقادی کتاب جو ملاد النبی جشن عید ملاد النبی فقادی کتاب جو ثابت کر دیو میں اپنے باپ تانی اس مولوی نکاری ارام چنا دیو دل کے پھپولے جت مٹھے اس داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی در کے ہی چراغ سکتا مجھ پہ ظاہر ہے آپ کا باطن میرا مو نہ کھلواؤ کہ میں وہاں بھی ظلم اے وے کہ بارہ ربیل اول وفاد دا دے جاؤ فتاوہ ریزیہ جلد نمبر چھبی اٹھاؤ مولانا احمد رزاقہ مریل بھی آٹھ ربیل اول پدیش بارہ ربیل اول وفاد دنیا دا کوئی مولوی لیاؤ جنہوں بارہ وفاد تے یقین ہوئے شک نہ ہوئے شک ہوئے لیاؤ دیوبندی علامہ بریلوی علامہ اہل عدیس علامہ بارہ وفاد تے سارے دائی تے بارہ وفاد تے دن فاطمہ کندہ نہ لگ کے روئیے تو مولوی چشن منا لے اور ہی انتی سفر کو نبی دی بیماری دا آغاز ہوئے یقم ربیل اول آئی آقا بیمار نے مولوی دے بزار ساج رہے دو ربیل اول آئی مولوی چشن منا لے چندہ کٹھا گیا ظلمے ہوئے کہ نبی دی ملاد دا جلوش کٹن واسطے صدقہ کٹھا گی تا جا یہ اس تو بڑھنا دے ہا عیسائی حضرت عیسیٰ دی پنائشتہ دے نمنا دے رہے پنجی دسمبر نو اور جیس نبی دی زادت صدقہ حرام ہے اس پیغمبر دی ملادت واسطے تو صدقہ کٹھا کر رہے چوانی چوانی چھانی چھانی توپیاں پھڑی آنے کہ پیسے کٹھے گی اور ظالمہ اپنے بیٹے دی طریقے پنائشنو منانا ہوئے کہ ایک کو چندہ لے اپنے باپ کی پنائشنو بھی منانا پھر میں ویکہ دوں کہ میں لوکاں کو چندہ کٹھا جاتا ظلم ہے میرے بھائیو آؤ ذرا قور کیجئے پیغمبر دی زندگی دے بھی چو تریڑس مرتبہ دین آیا بارہ نبیرہ آقا نے منایا تے جاؤ پیش کرو تئی سالہ نبو اٹھتے داؤنچھا سالہ بھی دیل کر دا ہی سواب لے لیکن خدا دی قسم نبی دی تریڑ سے سالہ زندگی ابو بکر و عمر عثمان کو ثابت ہوئی کر دیو تُو کاغذ دیا چڑھیا لانے میں سونے دیا چڑھیا نہ لانا تے اپنے باپ تہید بہئی 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 بخلانی میرے بھائیو ہوتی صحیح ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رات دکھلائیں کسی ایک ارہ روے منزل ہی نہیں نبی دی ذات رحمت حلیمہ جگان دے پیر نو لین واسطے آن دیئے جیڑیاں دائیاں میرے نبی نو چھڑ کے گئیانے او نہ دے نام و نشان مٹ گئے جن نے میرے پیغمبر نو چوکے سینے نہ لائے اللہ نے قیامت تک حلیمہ حلیمہ اکرا دیتی چھوٹے جب بچے نے بھی پوچھنا نبی نیتاییت رہو بھی کہے گا حلیمہ حلیمہ او دیا نے رہ گیا یتیمی کوئی بچہ مکہ جدو آن کے ویکی آئے تے ویکتیاں رہ گئیاں جدو سونے نو لے کے حلیمہ ٹوری دل تے ہاتھ رک کے سونے دی ماغ دیئے نی حلیمہ تو لے جائیں میرے لالنو ایک پل دی پل مینو کھڑا لین دے ادھے ہا سے دا بدلا اتارن لئی ہار ہنجوان دا مینو بنا لین دے نی حلیمہ تو آن دی تے جان دی روی میرے سونے دا مکڑا وخان دی روی حلیمہ دا مانا حلم والی قاضی سلیمان سلمان منصور پری رحمت اللہ علیہ نے لکھے اور برے سگیر پاک و ہندے اندر سب تو پہلی کتاب جنہی سیرت نے لکھی گئی یدنا رحمت للعالمین یہ بھی اللہ نے شرف وحابیوں توانو دیتا ہے مرزا غلام عمد قادیانی نے جدو نبوت دا دعویٰ کیتا سب تو پہلے کفر دا فتوہ توہاں لائے تحریرن وی زبان دا مرزے نا سب تو پہلے مبالعہ پر رسگیر تھی اندر ہندوستان تھی مولانا عبدالحق غزنوی نے کی تیلی حدیث پھر مرزے دی جدے مقابلہ جی موت واقع ہوئی ہے وہ مولانا سناو العمر سری رحمت اللہ جنانا مبالعہ دی شکل جی موت واقع ہوئی ہے اہلِ حدیثوں کیلہ میں دا آنے جی تھے صفحے اول چٹوہ دے علامہ نظر نہیں آئے قادیان بے اندر کارسان شاہی قادیان بے مرزیانِ عباد کہی کہ مولی سناو العمر سری قادیان چاہے قرآن پھڑ کے آجے بعد کہے کہ مرزِ غلام عمد قادیانی دی موت میرنا مبالعہ دی شکل جوئی حلف دے حلف دین تو بعد ایک سال زندہ رہ جائے حسیثانے مرزی کلمہ پڑھ لیا مولی سناو العمر سری رحمت اللہ علیہ دی اہوِ فادِ قادیانی کیا جائے جا کے کارنفرنسی بڑی بڑی کہنے لگیو قادیانِ مرزیو سناو العمر سری کھڑا ہے اے قرآن میرے ہاتھ چے مرزِ دی موت میرنا مبالعہ دی شکل جوئی تو تُسا کیا ایک سال مولی سناو اللہ زندہ رہ جائے میں ایک سال نہیں میں پانچ سال زندہ رہا ہوں بندے قائن لگئی تو ہم پانچ سال دا ہوں نا سال دا کیا ہے فرمایا آج پنجاس سال دا بھی اعلان کردہ پیغمبر دی ختمِ نبوت نے یقینی ہے نہ پنجاس سال بھی کجنیزی ہو رہا ہے نبی کی ختمِ نبوت نے یقینی ہے اہلِ حدیثو اپنے اقعبِ ریم کی تاریخ دا مطالعہ کرے آگر جہاں مرزی تو لگائشت نہیں ختمِ نبوت نے ٹھیک ادار نبوت سعیر اخوالے اگر ہیں تو صرف اہلِ حدیث اور کوئی نہیں اور مسلکِ آلِ حدیث چھو کوئی شک نہیں ساڈے چھو ہے کوئی کمی کو تاری لیکن مسلک چھو کوئی شک نہیں لوگوں میں دے بات نہیں نہ ہوں خدا دی قسم کھا کے کہیں ابا موضوع بیٹھا مسجد اگر مرن تو بعد کفنتے کو چیز لکھنی جائے جنڈی میں اپنے بیٹے ہیں کہیں دا میرے کفنتے لفظی آنے حدیث پتا ہے فانو پتہ ہی نہیں آنے حدیث دی اسمت کے لئے فانو مسلح کی آنے حدیث دی نہیں پتا کچھ مولویاں دے ٹائے چر گیا جنہیں کو چار ایدھر دییاں پانچہ ایدھر دییاں اہلِ حدیث ہو فانو اہلِ حدیث ہونا مباردہ تو آٹا چھوٹے تو چھوٹا خطیب بھی ہوئے بات کر دے کال اللہ دی کر دے یا کال الرسول دی کر دے اور کوئی حلیمہ لے گے جگان دے پیر نو چل دی آنے تے آن دے آن سواری ثابتوں پیچھے جان دے آن ثابتوں اگے تے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری الرحیق جلک دے نے اگلے دے نا میں گیا سا جہانیہ صدیقی صاحب بھی نات وہ تھے ایک منڈا ہے عثمان شاکر انہیں الرحیق المختوم ساری زبانی یاد گی وہ اسلام آباد مقابلہ ہے وہ کہنا جتو مرضی پوچھو انہوں کے انہیں سوال کی تھا کیری مجھون کھانا بھی بڑا زہینے انہیں کہا جیڑی میں مجھون کھانا وہ دس آنگا کدھی تو ہی بھی کھالو تو ہی بھی زہین ہو جو انہوں پوچھاو کیری مجھون فرمایا مہ دے پیر توکے پانی نوزانہ پینہ تو ہی بھی پیو اللہ تعالی نوی زہانت اتا کر دے مہ دے پیر توکے لیکن جیسے بچے نے جاگے مانو گالا کرنی یا نے مانو اکھا کرنی یا نے باپ نو تکے دینے نے وہ ذہین نہیں ہو سکھ سکھ وہ دنیا چوی زلیل ہوئے گا آخر چوی زلیل ہوئے گا اگر چاہ دے ہو مستجاب دعویٰ باپ بننا کہ اللہ صاحبی دعا تبول کرے پھر بوڑے ماں باپ دی خدمت کرو کرندہ ویس فرمایا عمر چلے ہیں مکہ ہوتھے کرندہ ویس آئے گا دے کوئی دعا کرائیں گے اللہ دی دعا رہا دنی کر لے اللہ رسول اتا عمل فرمایا بوڑی ماں باپ دی خدمت کر دے بوڑی ماں باپ دی خدمت کر دے ایک دفعہ ایسا بھی ہوئی ایسا ہے کہ اللہ رسول کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا دل بڑا کر دے تو اٹھا چہرہ ویگ کے سے حبیر رسول بن جائے ہون نہیں رہا جائے فرمایا ویس ماں زندہ ہی جی اللہ رسول زندہ ہے فرمایا بوڑی ماں دی خدمت کر تیری میری ملاقات جنت دروازے پہ ہو جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہا بندہ چاندہ میری عمر لمبی ہوئے میرے رزق چزاقہ ہوئے اپنے بوڑے والدین دی خدمت کریں اللہ رزق بھی وافر دینگے عزت بھی وافر دینگے زندگی بھی لمبی دینگے الرحیق قادی صاحب مولا صحیح و رحمان لکھ دینے آقا جس بستی جان دین او دانا بنو سادے بنو ساد بستی دیں اندر پہنچے پوری بستی دیاں بکریان دے تھنا جو دو دلہ بدائی نہیں حلی ماند کروں دو دمو قدائی نہیں ماشاءاللہ مولانا عبدالعزاق ساجر صاحب ماشاءاللہ مولانا عبدالعزاق ساجر صاحب پہ شریف لائے ہمیں یہاں دے وافی یہاں جو ولی نہیں جو اڈا سونا ولی نہیں جو ولی ہے کون وہ بول دیں نہیں ہے نہیں میں ولی ہوا دا جیدے کان جو والی ہوئے ناک جو کوکا ہوئے گجرے ہون پیرہ کنگرو ہون گال چٹال ہون لکو لالے ادا ولی پورا لالے پورے ہی ولی ٹال کرکاندہ جا رہے ہیں سمانے دیا مجا دے کلے پٹاندہ جا رہے ہیں لوکہ نے بالڈراندہ جا رہا ہے ملی ایک ہے ٹیرا چھوٹے ہیں سنانے ہاں سنانے ہاں آقا جس بستی جگہے ہیں اس بستی دیاں بکریاں دے تھڑا جو دود لبدائی نہیں حلیمہ دے کروں دود مقدائی نہیں ہے نبی دی ذات رحمت ہے اے ایزاد جوان اندی ہے آقا مکہ چھٹ کے مدینے جھا رہے ہیں اللہ اکبر قبیرہ رستے دے اندر ایک مائی یوں دیئے ایک ایسران کر کے کلیئے آقا فرمان دے نے ابوبکر پتا کرن کلی دے اندر کونے پتا کی تا ایک ماں اے بڑری جی جیدانہ امہ مابد ہے آقا فرمان دے نے اماں کچھ کھان پین واسطے کچھ چیز ہے ہی کے نہیں مان دیئے وہ میرے سونے پترو جنہ رامہ تو ننگ کے آئے ہو اوہ نارامہ تو قربان جامہ جیدندی پیدا ہوئی آئی ہو جے سونے چیرے میری آکھنے دیکھئے ہی نہیں تیتے لب دا پھر دا میں لب کے لئے آگا کتوں تذکرہ کی جانا مابد ہے اور میرے بھائی کائنا آج کسے مان دی کوکھ نہیں ہو جیا سونا جنہی نہیں کسے آکھنے دیکھئے ہی نہیں تو لبنا کتوں ہیں امہ کچھ کھان پین واسطے ہی مان دیئے میں پترو میرا خامنچرہ آج بکریاں چارنگے ہیں شام نو آئے گا دو دو چو چو کر جار جا کے پہ آوانگی تو اسی ایسے کلیج میری جارا ہم کر لگو نا امہ ساڑیاں واتاں بڑیاں لمیاں نے پینڈے بڑے ڈونگے نے تے اے جڑی بکری بنی یا نکرچے دو دن نہیں دیندی مان دیئے پترے کہیاں سالہ دی بیمارے یہ دو دینے کی دینا ہے انہ کو یہ تو ٹور نہیں ساتھ دی چالا ماں تو چوندی اجازت دے دے مان دیئے تو انہیں چیرے بینی یا قربان جان نجی کر دے اے تو انہیں گلہ سننی یا پریشان ہو نجی کر دے میں کہیں یہ دو دن نہیں دین دی تو یہ انہیں چوندی اجازت دے اور صدقے جاوہ ایسے پیر تو مائی وی کلی بکری وی کلی پھر بھی ساتھا پیر چوندی اجازت دے مانگ رہے ہیں کہ جے آج کل دا پیر انہیں مائی رہی گی نہ بکری رہی گی کلاوی کھالی کلی وی کھالی ہر رول فیس بک سے کہہ رہا کہ پیر نو جنانیاں چھتر مارتی ہو دیا نہیں اور جنہ جر پھڑی آنا جائے اصلی جو پھڑکتے پھر نکلی اس فلسویدی سانو سمجھ نہیں آئی وہ بول دے نہیں تے اُلٹا وابی یا نو آنے لے پیریں نے لے پیر ہی کون نہیں اے اکو گل 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 اے اپنا اپنے پیرانے جاناں کے عامل میں کتے جاناں یہ جنت میں جنت زادے پیر نکلانی ہے تو ٹٹے گو جاناں اے بندے تا پتر مارتی سارے دور جانگے اے وابی ہو تھے مو چکے ویندے رہاں گے میں چلے ہی ویندے رہاں گے سانو مجھے کوئی پوچھے گا بھی کہ سانو کہے بھی پوچھنا وہ بول دے نہیں سانو پوچھنگے بھی سارے تور گئے تسی کون شافی تور گئے مال کی تور گئے حملی تور گئے قادری تور گئے ہنفی تور گئے چشتی سابری سول وردی بغیر وردی جنوری فروری مارچ ورے سارے تور گئے او تسی کون سونے آسی محمدی فرمایا میں محمدان تسی محمدی کرو مشرکان دے ملاحظا و تیرے سانو آخ دینے وہابی بے پیرے کسے پاس اے نانو ملنی تو ہی نہیں اے نان بے پیران دا پیری کو ہی نہیں گلت کاران دا گلت اے بیانے کان لاکے سنو ساڑا ایلانے اور جدی دنیا ہوتے نہ ملتی نظیرے ساڑا پیر لوکو پیران دا پیرے جہانو انو کا چاند دو گیا ہی جنادہ پناہ لیکن جنہوں وہاں پیر منیا تھا پیر کو نہیں وہاں پیران دا پیر ہے وہ بولتے نہیں یہاں کہ آمد لو ایسے ہی پیر کام مونا جے اب باقی سارے سیر فیڑی جگہ آندے پیر فرما دے ابو بکر نے نبی پاک والا بیکیا نبی نے ابو بکر والا بیکیا سوہا آقا مسکرائے صدیق مسکرائے میرے پیغمبر نے بسم اللہ پڑھ کے اسے بکری دے تھنانو ہاتھ لایا ہے وہ اے میں لگ دا سی جویں بکری مدتا تو اس مسافر دا انتظار کر رہی ہے آنا دو 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 گیا ماں کو برتنہ ہے ماں چھوٹی جی گلاسی لیا کے کھچیا کھچیا کو تار نگلی اللہ اکبر نگی پدا سی جتوں دی ننگ جائے رحمتاں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک وہی وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا جنگل بھی آبان ہی کے نہیں فیصلہ بات دی سٹیل دی دکان سی آقا نے خود بھی پیتا ہے صدیق نے پیتا ہے مائی نوی پی آیا ہے آمر بن فہر عبداللہ بن عریقت بھی پیتا ہے اور پیٹوی پرے میں پر تنوی پرے نے تے تھانوی کار کے منزل ایک جگہ آتے پہنچیا نبی حکانی رستے اوپر تمدو اندر ڈٹھی ایک زنانی امہ مابت نام بتاون سی مسکین نمانی کارتے اندر بکری بنی لاغر دردر جوانی ہے کچھ کھاون پیون کارن چیز تیرے گھر کائی صد کے جاوان کچھ نہیں حاضر مائی نے عرض سنائی امہ بکری دو دن دیئے فرمایے بیمارے امہ چونڈی جازت دے جاؤ چولو چھٹ گے تنگی فاکے سارے برکت شاہ ابرارا سارا ٹبر تو د پہ اپیوے تے گدرینی سال اٹارا نبی دی ذات رحمت تے آقادی بات ہوئی رحمت فیر آئے انشاءاللہ بات بیان کرانگے وآخر دعوانا علی الحمدللہ ماشاءاللہ سرمایہ مسئلہ کے علی حدیث مسئلہ کے علی حدیث تیر کستوری جناب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب توڑے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور بات رحمت حبالینا گزارشات کا ریسہ ساری حضرات تشریف رکھو بس مقتصر ہی حضرت پروفیسر عبدالدہ ساجر صاحب دا بیان ہوئے گا اور انشاءاللہ ہوئے گا مقتصر اور مناظرانا علی مانا کتاب ہوئے گا میں انہوں موضو دیتا ہے جشن عید ملاد و نبی دی شریعہ سیئیت کیسی ہے لیکن ماہِ بات تو آگال کر دما الحمدللہ سمہ الحمدللہ ساڑے سمانے دے اندر انقلاب آ رہے آئے تو اساں دیکھیا ہوئے گا پورے سمانے دے بچوں کوئی بزار کوئی گلی نہیں سجاوٹ کی تھی گئی کیوں؟ کہ انہ دے علماء نہیں انہوں روک دیتا گیا ہے کہ کوئی بدار سجانا سجاوٹ کرنا نبی پاگلی سلام دی سننو تو ثابت نہیں اسی بھی یہ کوئی دن رات گر گر گلی گلی لوگا تک تو گام پہ گام پوچھا رہے ہیں لوگو ان بیدات تو بجھو ان خلافات تو بجھو بیدتی بندہ جو نبی علیہ السلام دے ہاؤلتے جائے گا فرمایا انہ دے درمیان رکاوٹ کر دیتی جائے گی پردہ کر دیتا جائے گا نبی پاگلی سلام فرمان گے اے میرے اللہ اے میرے منگن والے وضوان دے ازا جمگ دے دمگ دے پہنے اللہ فرمان گے اِنَّمَا اَحْدَصُ بَعْدَكَا اے محبوب اِنہ تیرے تو بعد دین اندر بیتا جاری کیتے ہیں اِنہ تیرے تو بعد دین اندر اضافے کیتے ہیں اس وجہ تو میں حوزِ قوسوں پر دن روک دیتا گیا اور بیدت کیا ہیں جشن این ملاد و نبی کیا ہیں کتاب جال حق میں مولانا آمد یار گجراتی نئی میں نے لکھیا جشن منانے والوں پنگڑے رقص کرنے والوں انہوں نے کیا لکھا فرما لَمْ يَفْعَلْهُ مِنَ الْقُرُونِ سَلَاسَ وَإِنَّمَا حَدَصَ بَعْدَا حضرتِ آمد یار گجراتی بریلوی مسلخ سے بہت بڑے مناظر و عالم مفسر نے لکھیا لوگوں اے درہ جشن این ملاد نہ نبی دے زمانے سی نہ صحابہ دے زمانے سی نہ طابعین دے زمانے اندر سی وَإِنَّمَا حَدَصَ بَعْدَا اِبَادِ بِتَّتَ اِبَادِ اِجَادِ اور اُدَنَبِی بَعْدِ حَدِیث اِنَّمَا اَحْدَصُ بَعْدَا حَوْزِ قَوْسَ انہوں نے جرے روک لوگ روک جتے گئے نے انہوں نے جرم دے سی دین اندر اضافے کرنوالے بیدادنو ایجاد کرنوالے دعائے اللہ سارے مسلمانانو بیدادو خرافاتو محفوظ رکھے انشاءاللہ نوجوان جامعے اندر پڑھ رہے ہیں ایک درجت و زیادہ ساڑھے سمانے دے طلبہ جامعے سلوی اندر پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ پڑھ کے اس گاؤں اندر کم از کم انقلاب لیاوانگے کتاب و سنت پھیلاوانگے دین دستانگے منحج دستانگے مسلح دستانگے کیونکہ جو فردہ فریضہ ہے جو فرد لازم حق کے انشاءاللہ بیان کریں گے بلا تخیر میں کتاب واسطے دعوت دیاں گا جناب سرمایہ اہلی حدیث ترجمان مسلکہ اہلی حدیث عظیم مذہبی سکالر جناب حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجے صاحب انشاءاللہ انہذا مکتصر اور عالمانہ مناظرانہ کتاب ہوئے گا کتاب تو باز سارے سامین واسطے زیافت انتظام ہیں سارے حباب کھانا کھا کے جائے بلا تخیر جناب حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق ساجے صاحب حافظہ اللہ تعالی